بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے میدہ نکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاد داش بڑھتی ہے بالوں میں کیسٹروئل لگانے سے خوشکی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اخروٹ کھانے سے سانس کے مر سے نجات ملتی ہے ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے مسور کی دال کھانے سے آپ کو برے خواب نہیں آتے روگنے بادام پینے سے دماغی خوشکی دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں نسوانی حسن میں اضافہ سویا بین آئل زیادہ استعمال کریں اسے بریسٹ سائز بڑھتا ہے شہد کا بریسٹ پر مساج کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے انگور کے بیچ کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے جو افراد موٹاپے کا شکار ہیں ان کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے وہ چاول ہرگز نہ کھائیں پیٹ میں گیس ہے جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے ہر کھانے کے بعد کالا زیرہ کالی میرچ کے دانے برابر مقدار میں پانی کے ساتھ کھائیں دوب سے کینسر جیسی بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے دوب کا ہمارے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور موڈ اچھا رہتا ہے کینو کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہتی ہے میدہ کمزور ہو تو ایک تولہ ساگو دانا کو ایک کب دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں چند دن کے استعمال سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی سجدے میں دماغ اور چہرے کی طرف خون کا بہاو بڑھ جاتا ہے یوں دماغی صحت اچھی ہوتی ہے اور چہرہ نکھرتا ہے تھنڈا پانی دل کے چار رگوں کو جوڑ دیتا ہے دل کی اصلی رگ کو بند کر دیتا ہے ہارٹ اٹیک کا سبب بناتا ہے تھنڈا پانی میدے اور بڑی آنٹ کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے اگر آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہو تو ایک منٹ کے لیے تیزی سے پل کے جبکیں بزن کم کرنے اور مٹاپے سے بچنے کے لیے روٹی کھائیں پراتھا نہ کھائیں بوسی ملہ آٹھا کھائیں سفید آٹھا نہ کھائیں براؤن بریڈ کھائیں وائٹ بریڈ نہ کھائیں سبزی گوشت کا سالن کھائیں بھونا ہوا گوشت نہ کھائیں پھل اور سبزی کھائیں پھلوں اور سبزیوں کا رست نہ پیئیں تازہ پھلوں کی چاٹ کھائیں مٹھائی آئس کریم نہ کھائیں دہی برے یا چھولے کھائیں سموسے پکوڑے نہ کھائیں اُبلے ہوئے چاول کھائیں پلاو اور بیریانی نہ کھائیں تیل سے پکے ہوئے کھانے کھائیں گیر سے پکے کھانے نہ کھائیں مرگی اور مچھلی کھائیں بکرے گائیں کا گوشت نہ کھائیں اگر آپ کو لیٹتے ہوئے چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں تھنڈی زمین پر رکھیں پانی کے بعد دنیا میں زیادہ پیے جانے والا مشروب چائے ہیں قبض ہونے کی وجوہات کم پانی پینہ ریشہ دار گزائیں کم کھانا ذہنی تناؤ کھانے کی بیت دالی درد کو کم کرنے والی عدویات سفید آٹے سے بنی ہوئی اشیاء کھانا اپنی جل کو چمکانے کے لیے بیسن کا پاوڈر چہرے پر لگائیں اور سونے سے کچھ دیر پہلے چہرے کو دھولیں گیس کے چلے کے پاس موبائل پر بات مت کیا کریں موبائل کو کبھی بھی بوچی خانے میں نہ رکھیں جب یہ بچتا ہے تو گیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس سے دھماکہ ہو جاتا ہے برائے مہربانی تمام لوگ جو چلے پہ کچھ پکاتے ہیں ان کو اور گریلو خواتین کو لازمی اسے آگاہ کریں سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب نہیں پہنی چاہیے اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونے سے قبل بارٹروم سے فارغ ہو لیں اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھس جائے تو گھڑ کھانا چاہیے اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار عدویات کھانے سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی میرچ موں میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے صبح نہار موں اور رات سوتے وقت ایک چھٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں چند دن چند ہفتے چند مہینے استعمال کریں میتے کی جلن ختم ہو جائے گی صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روپ کبز کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے میتی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا در جاتا رہے گا کالی چنے گرما گرم بھاپ اٹھا شوربہ ایک کپروزانہ شام چار بجے ایک ماہ تک پینہ ٹی بی دمہ شگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے اس کے لیے اس میں مجود کالی چنے مریض کو نہ دیے جائیں مریض اس شوربے کے ساتھ روٹی بھی مت کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہینے کی پہلی درمیانی اور آخری طریق کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرو کیونکہ ان ایام میں ٹھہرا ہوا بچہ پاگل جذاب اور ناکس الازا پیدا ہوگا سر کے بالوں میں کنگا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے جبکہ داڑی کے بالوں میں کنگا کرنے سے داعت مضبوط ہوتے ہیں تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے ساف سترے کپڑے دشمن کو مغموم کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ ہلکے پھلکے اور خوشحار رہنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں رات کو ہلکی پھلکی ہو کر بستر پر جائیں ہاتھ سے کپڑے دونا ڈپریشن دور کرتا ہے جو بھی پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا خوشحالی میں ہے جب تک موسم میں باتھو ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں رس پیئیں ابلہ ہوا باتھو کا پانی پیئیں اس سے بواسی ٹھیک ہو جائے گی شملا میرچ کیلریز جلاتی ہے اس کے علاوہ یہ دل کے لیے بہت فائدے مند ہیں زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں رس نکل آئے گا زیتون کے اس رس میں شہت ملا کر رات کو تین کترے کان میں ٹپکا دیں انشاءاللہ ایک ماہ میں سنائی دینے لگے گا انڈے کا چھلکہ آسانی سے اتارنے کے لیے ابلتے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو ابلنے کے بعد انڈے کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا چوکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہی صحت کے لیے بہت نقصان دیں ہیں اگر ہاتھوں پر میل وغیرہ جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑنے سے یہ میل دور ہو جائے گی پھر اس رس میں ایک چھوٹی بوتل زیتون کا تیل ملا کر کسی صاف بوتل میں مکس کر لیں صبح شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں انشاءاللہ تین دن میں خارج سے نجات مل جائے گی نمک دانی میں چاول کے چار پانچ دانے ڈال دیں تو اس میں نمک نہیں جمعے کا کچھا آلو کاٹ کر چھوڑی سے ملنے سے چھوڑی تیز ہو جاتی ہے سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا لیا جائے تو جوتے پر خوب چمک آ جاتی ہے چوپر اور بلینڈر کو ہر ماں تھوڑا سا نمک ڈال کر پانچ منٹ تک چلائیں چھوڑیاں تیز ہو جائیں گی آپ دروشریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کرو اس طرح گھر میں رہت اور سکونی پیدا ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی